ہم موجود ہیں زلہ پونچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ صدر مقام منڈی میں جہاں پر اس وقت حبے کی دکان سن مشہور ایک ہوتل والا ہے جہاں پر کشمیری چائے اور لیپٹن چائے لوگوں کو ملتی ہے اور گزشتہ تیس سال سے یہ دکان جو ہے یہاں پر چل رہی ہے اور اس وقت شدید سردی ہے برباری ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی لوگ جو ہے یہاں پر آ کر چائے کا لطف اٹھاتے ہیں اور سردی سے نمٹنے کے لیے اس چائے کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر شمیم الحسن صاحب ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا خاصیت ہے اس دکان کی جی شمیم صاحب جی اس وقت یہاں ہم جو ہے تحصیل ہیڈکارٹ کے سامنے جو ہے حبے کی دکان جو ہے یہاں چائے کے لیے بڑی مشہور ہے یہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں فارفلنگ ایریاز سے بائیلہ سے فتہ پور سے سرونیا سے اڑائی سے منڈی سے جو ہے اور لورن اور شاوجیاں سے لوگ جو آتے ہیں جو شدید سردی کے موشبی یہاں پہنچتے ہیں وہ یہاں حبے کی دکان پر جو ہے وہ نمکین چائے پیتے ہیں یہ کافی مشہور دکان ہے تقریباً پانچ آر دس سال سے جو ہے یہاں پر جو ہے نمکین چائے جو ہے وہ دستیاب ہے اس سے پہلے کرچہ منڈی میں وافج مقدار میں یا ایسی دکانیں نہیں تھی کہ جہاں پر اس طرح کی چائے جو ہے وہ میسر ہو جہاں پر لوگ جو ہے سستے داموں میں جو ہے وہ چائے بھی پیئے ہیں یہاں باگر کھانی بھی بنتی ہے یہاں کشمیری طارز کا کلچہ بھی بنتا ہے یہاں صبح جو ہے وہ لواز بنتے ہیں مقامی لوگ جو ہے یہاں منڈی کے جو ہے وہ صبح یہاں سے جو ہے چائے کے لیے جو ہے نان لے جاتے ہیں کلچے لے جاتے ہیں باگر کھانی لے جاتے ہیں اب اس نے حلوہ جو ہے کشمیری حلوہ جو ہے وہ برانہ بھی شروع کیا ہے تو ہماری گزارش لوگوں سے کہ آئیں یہاں صرف اندوستہ آپ کیا کہیں گے یہ جو مطلب چائے جو کشمیری چائے کا آپ لطف اٹھاتے ہیں مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک دفعہ چائے پیے گا دن میں وہ دن میں دو تین دفعہ پھر آتا ہے اتنا کیا سلسلہ ہے سردی کے بعد دیکھیں جی یہاں ٹیمپریچر جو ہے کافی مائنس میں چل رہا ہے اس وقت شدید سردی ہے پچھتے جنو یہاں برف باری بھی ہوئے تقریباً چھے سے آٹھ انٹ جو ہے برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تو اس برف کے موشن میں جو ہے جب لوگ شدید یہ سردی محسوس کرتے ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سیدھا اس دکان کا رکھ کرتے ہیں اور یہاں چائے کی چشکیاں لے کر جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں جہاں نمکین چائے بنتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری نمکین چائے ہے اس میں جو ہے بینکس کا دودھ پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ہے لپٹن چائے بھی بنتی ہے اچھی کمپنی کی جو چائے یہاں آتی ہے وہ یہاں پر اس دکان پھر ہم مگواتے ہیں اور لوگ پیتے ہیں اور نہایت ہی انجائی کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ حبے کی دکان کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں حبہ ان سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ دکان چلا رہے ہیں اور کیا خاصیت ہے ان کی چائے میں جو لوگ یہاں پر زیادہ تر چائے کے لیے آتے ہیں اسلام علیکم میرے نام عبدالحبیب ہے حبہ ایسے کہتے ہیں شارٹ کارڈ میں مجھے حبہ تو ما شاء اللہ میں لگ وقت تیس سال سے میں کام کر رہا ہوں یہاں پر کلچے بناتے ہیں لواز بناتے ہیں گردے بناتے ہیں باغرکھانی بناتے ہیں شیرمال بناتے ہیں نمکین چائے جو ہے وہ بھی بناتے ہیں لیبڈن بناتے ہیں دودھ دیسی لیتے ہیں تیس چالیس کلو لگتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کافی زیادہ لوگ آپ کی دکان پر ہوتے ہیں اور کیا اتنی کیا لذیذ چائے ہے آپ کی کہ لوگ یہاں خود وقت آ جاتے ہیں دیکھے جو ما شاء اللہ یہ چائے جو ہم منگاتے ہیں یہ کشمیر سے منگاتے ہیں سرنگر کی چائے جو ہوتی ہے وہی منگاتے ہیں اس کو دو دن لگتے ہیں ہم کو اپالتے میں ایک بتیلہ رکھتے ہیں بڑا سا اس میں گڑک گڑک کے یہ لگاتے ہیں تو دور پہ یہ چائے ما شاء اللہ اچھی بنتی ہے اس لیے دنیا آتی ہے چائے پینے کے لیے اس میں یہی خاصیتیں مٹھاز بنتا ہے اور کیا دیسی دوری ہے آپ سردی ہے برف ہوئی ہے تو اس میں کتنا ایک راش رہتا ہے آپ بہت راش ہوتا ہوں ما شاء اللہ کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے پورے دن میں لگا رہتا ہوں خالی چائے بناتا ہوں راش بہت ہوتا ہے کہنے کی کوئی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین یہ تھے حبہ ہمارے ساتھ جن کی مشہور چائے ہے منڈی میں نمکین چائے اور لپٹن چائے یہ گزشتہ تیس سال سے یہ سلسلہ یہاں پہ چلا رہے ہیں اور خصوصا سردی اور برہ باری کے دوران ان کی دوگان پہ بہت زیادہ راش دیکھنے کے ملتا ہے اور جمہور کشمیر کے مختلف علاقوں سے جو لوگ ہیں یہاں پر آکے چائے کی چسکیوں کا مزہ لیتے ہیں آپ دیکھتے رہیے کشمیر ازما کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ میں اشرت بات